میں سیدہ شہلہ رزا چار سال سے کراچی ہوکی ایسوسییشن سے واپستا ہوں میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ پاکستان ہوکی فیڈریشن نے مجھے مینجر مقرر کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہلہ رزا نے اپنے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کو ویڈیو پیغام کے ذریعے جواب دیا ہے شہلہ رزا پر پاکستان ویمن ہاکی ٹیم کی بطور مینجر ٹیم کے ساتھ تھائلینڈ وانگی پر تنقید کی جا رہی تھی اب اس حوالے سے شہلہ رزا نے ایک ویڈیو پیغام شیئر کی جس میں ہاکی ٹیم سے بڑھ سو پرانی وابستگی سے متعلق بات کی میں کراچی کی بوئیس ٹیم کی جو ہوں چیئر پرسن ہوں اس کے ساتھ ساتھ مجھے پاکستان ہاکی فیڈریشن میں سندھ کی گرلز ہاکی ٹیم کا جی ایم بنایا ہوا ہے شہلہ رزا کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ اپنی حیثیت کا بہت غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ میں پچھلے چار سال سے کراچی ہاکی اسیسیشن سے بابستہ ہوں حیثیت کا اپنے کسی جگہ بیٹھے ہونے کا بڑا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ہم نے بہت محنت کی ہے اپنے بچوں پہ کراچی کے اور بڑے فقر کی بات ہے ہمارے لیے کہ تیس سال بعد پاکستان میں جو نیشنل لیول پہ ابھی گیمز ہوئے ہاکی کے میچز ہوئے ہماری ملیر کلپ کی ٹیم بوئیس کی جو ہے وہ ساڑھے سات سو سے زیادہ کلپ سے کھیل کر وہ نیشنل ہاکی ٹیم کے ساتھ جو ہے فائنل میں پہنچی اور رنر اپ رہی دو ایک سے یہ ہماری دن رات کی محنت ہے ہمارے پورے لوگوں کی جس میں ہنیف خان اسلاو دین جس میں گلفرا صاحب اور حیدر حسین وغیرہ سب موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم اسے لاہور کلندر نے بھی جو ہے وہ دس سال کمائے تر کیا ہے اور یہ جو ہماری پاکستان کی گرلز کی ٹیم جا رہی ہے بینک آکھ یہ تو ابھی دو تین دن میں جا رہی ہے میں نے تو چھٹی بھی نہیں اپلائی کی میں دس مہارم سے پہلے اپنے جگہ نہیں چھوڑتی